السلام علیکم, this is سید امات گلانی آج کی اس ویڈیو میں ہم فیوچر ٹینس کی بات کریں گے فیوچر ٹینس میں بھی پریزن ٹینس کی طرح اور پاس ٹینس کی طرح فور ایسپیکس ہوتی ہیں پہلی ایسپیکس جو ہے وہ انڈیفنیٹ یا سیمپل کہلاتی ہے دوسری کانٹینیوز ہے تیسری پرفیکٹ اور چوتھی پرفیکٹ کانٹینیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی ایسپیک انڈیفنیٹ یعنی کہ فیوچر انڈیفنیٹ یا فیوچر سیمپل کی بات کریں گے فیوچر سیمپل ٹینس یا فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں پریڈکشن سب سے پہلے یہ پریڈکشن کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی پیشن گوئی کے لیے اگر ہم نے کوئی پریڈکشن کرنی ہوتی آنے والے وقت کی تو ہم فیوچر سیمپل ٹینس یوز کرتے ہیں جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ دیموکرائٹس جیتیں گے تو یہ میری اپنی پریڈکشن ہے یہاں پہ اپنے غوری کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ ویل کا استعمال کر رہے ہیں اور فرسٹ وارم اف ورپ کا استعمال کر رہے ہیں دوسرا یہ پرامس کے ساتھ یوز ہوتا ہے ریکویسٹ کے ساتھ ریفیوزل کے ساتھ اور آفر کے ساتھ یہاں پہ ہم نے شل یوز کیا آئے کے ساتھ اور فرسٹ وارم اف ورپ یہاں پہ یوز ہوا تیسرا فیوچر کنڈیشنز فیوچر میں یعنی آنے والے وقت میں کوئی شرطیہ جملے ہو جس میں کوئی شرط ہو یا کوئی کنڈیشن ہو وہاں پہ ہم فیوچر سیمپل کا استعمال کرتے ہیں پریزنٹ سیمپل کے ساتھ جیسے کہ اگر وہ نہیں آتا تو پھر میں اس کو کال کروں گا پلانز یا انٹینشنز کے ساتھ یوز ہوتا ہے جیسے یا آپ کا پلان ہے یا آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ یوکی جو ہے وہ جلدی اس کو وزٹ کریں گے تو آپ کہتے ہیں یہ چار جگہ ہیں جہاں پہ فیوچر سیمپل کے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کا نام فیوچر ہے تو فیوچر میں دیفنیٹلی انہی چیزوں کی بات ہوتی ہے کہ جو آنے والے وقت میں ہوں گی یہ صرف اور صرف پلاننگ پہ بیس کرتا ہے سٹرکچر اس کا کچھ اس طرح کے سب سے پہلے سبجکٹ آئے گا جو دو اور آف ان ایکشن ہے پھر ہیلپنگ ورپ آئے گی اس میں ہیلپنگ ورپ دو ہیں شیل اور ویل پھر فرس فارم آف ورپ ہے اور پھر آبجکٹ ہے شیل کہاں پہ یوز ہوتی ہے شیل یوز ہوتا ہے آئے اور وی کے ساتھ ویل یوز ہوتا ہے ہی شی ایٹ یو اور دے کے ساتھ لیکن آج کل میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل لوگ شیل کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تو اس کو استعمال نہ کرنے سے آپ کی جو انگلیش ہے وہ غلط نہیں ہوتی آج آپ ویل جو ہے وہ سارے پرناؤنس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو رول ہے وہ یہ ہے کہ شیل کے ساتھ آئے اور ویز ہوگا اور باقی جتنے پرناؤنس ہیں وہ ویل کے ساتھ یوز ہوں گے ایکزامپلز دیکھ لیتے ہیں ای شیل وزر دا میوزیوم تمارو ای شیل وزر دا میوزیوم کھار اس میں بھی نوٹ لگائیں گے سارے پرناؤنس کے ساتھ شیل اور ویل کے بعد فر ای شیل نوٹ وی شیل نوٹ یو ویل نوٹ دی ویل نوٹ ہی ویل نوٹ شی ویل نوٹ ایٹ ویل نوٹ انٹراؤنگیو سینٹنس ہم کیسے بنائیں گے ہم شیل یا ویل کو سینٹنس کے سٹارٹ میں لگا دیں گے تو میرکی تک پویشن فر ایسامپل یہاں پہ ہم نے ویل سٹارٹ میں لگایا باقی وہی first form of verb ہے اور یہ انٹراؤنگیو سینٹنس all the three structures کو دیکھتے ہیں I shall make notes for examination positive they will not accept the apology negative shall we come today انٹراؤنگیو this was all about future simple or future indefinite tense I hope you have got it thank you very much